شاید عثمانی صاحب صاحب ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم صاحب جی بارد صاحب جسے صاحب یہ بتائیے مجھے کہ یہ ایڈ ہاک جج جو ہیں یہ تو ایک زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ وہ ججز عثمان جو فیصلہ آیا تھا وہ جو جہاد کیس میں ایڈ ہاک جج جو تھے ان کے تو بڑی قدغن لگا دی گئی تھی ان کے تقرر پہ تو پھر اب یہ ایڈ ہاک جج جو ہیں اتنے چار تین پانچ کیوں مقرر کرنے پڑھ رہے ہیں ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے دیکھیں یہ آرٹکل وان ایٹی ٹو ہے کانسٹیوشن کا اس میں یہ پاورز دی گئی ہے جسٹس کو کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی بنچ بنانے میں یا کسی کام کرانے میں سپریم کورٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہیں تو وہ سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے ایڈ ہاپ ججز کے سکتا ہے اور اس کی کوئی دنیاد مقرر نہیں وہ کسی کتنے ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتا ہے یعنی ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے چار سال کے لیے بھی تلیل ہے سب موجود ہے پاورز دو جون ہے اس کے پاس اور وہ اور یہ جو ان کی جب پاورز ہوں گی ان ججز کی وہ ہوں گی ایک نومل سپریم کورٹ کے جیسٹی ہوگی مگر وہ جونئر ہوں گے نا لائن میں سب سے آگے آگے تو نہیں آئیں گے نا پیچھے لگیں گے سنیورٹی میں ان کا شمار نہیں ہوگا لیکن ان کی پاورز کی بات ٹیک ہے وہی ہوگی لیکن یہ جو چیز ہے جو آج کے کٹسزم چل رہا ہے اس کا تو مجھے کوئی جواز سمجھ آتا ہی نہیں کیونکہ وہ جو ان کی پیٹی آئی کا جو کہنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کا کیس پارٹی ختم کرنے کا ان کو ان کے پاس جائے گا اس وقت پھر یہ ججز کو استعمال کیا جائے گا ان کے کام کے لیے لیکن ابھی تک تو یہ پائلی نہیں ہوا ریفرنس سپریم کورٹ کے پاس جو اس کا طریقہ کار مقرر ہے وہ پہلی انڈیسٹگیشن کریں گے پھر ڈیکریریشن دیں گے پھر ڈیکریریشن دیں گے اندرہ دن کے اندر اندر سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے وہ تو ابھی پروسس شروع ہی نہیں ہوا اور جیسا آپ نے سنا ہوگا پریس رپورٹس میں آیا ہے کہ باقی جتنے ان کی اتحادی ہیں پارٹی کے باقی پارٹی کے ان سے تو کنسلٹ کیا ہی نہیں لوگوں نے دیتا جو اس کی مثالے جو چیز ابھی تک ہوئی نہیں اس کے مطلق محفوظ محفوظے کے بنا پر آپ پہلے سیکیٹر سائل کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہمارے خلاف سے اچھا کریں یہ جوزشن کی تذہیر ہے تذہیر ہے یعنی سوت سوت نہ کپاس جولاہے سے لٹھم لٹھا مگر جیسا یہ بتائیے مجھے دیکھیں ابھی اگر بینچ تو بنانا ہے تین رکنی کمیٹی نے فرض کریں ان کی بات مان بھی لی جائے کہ ان کے ریفرنس کی سمات کے وقت پرابلم ہوگا تو تین رکنی بینچ جو ہے تین رکنی کمیٹی نے بینچ بنانا ہے قاضی صاحب نے تو بنانے ہی نہیں ہے نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے جو میں نے سنی رہی آپ کے جو ابھی تو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو آپ پاورت ختم ہوئی چیف جسٹس کے ہاتھ پی نہیں ہے بینچ بنانا نہیں بتاو اب تو وہ ایک کمیٹی جسٹس کے ہاتھ کرے یعنی چیف جسٹس کے یہ پاور ختم ہونے سے تو سپریم کورٹ میں بڑی تبدیلی آ چکی بڑی بنیادی نویت کی یہ بلکل غلط ہے یہ سیاسی طور پر اس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے حالی کہ اس کا کوئی جواد نہیں ہے اس مطالق سوچنے کے ضرورتی نہیں ہے ایسے ہی سپریم کورٹ کے حالات میں انتیار خراب ہیں سپریم کورٹ میں زیرے التباہ وہ پینڈنگ کیسز ہیں تو کوئی نہ کسی کسی سے فیصلے کرنے ہیں کیا سکر کو کام یہی رہ گیا کہ یہ سیاسی لوگ جو آپ سے لڑتے بڑھتے رہیں اور ان کے فیصلے کرتے رہیں باقی جو کیا کریں اور دھری پیدو اور یہ جس طرح توہین عمیز ان کا لہجہ ہے اور یہ فاضل جج ہیں جن کی ایک بڑے قابل عزت ہیں ان پر جس طرح سے حملہ آور ہو رہے ہیں تو ان کو کوئی کوئی ان کو کونتی دوا پلائی جائے کہ ان کو بھی کوئی شفاہ ہو جائے اب یہ توڑ دیکھیں یہ تو ایک سیاسی چیز ہے میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن بہت صورت ان کو طرح سے سمجھدار ہونا چاہیے اور اس کو سمجھ کے خاص طور سے جبکہ اس پارٹی میں پی ٹی آئی میں تو زیادہ پر تو لائرز ہیں وکیلی ہیں وہاں پر ساری پارٹی وکیلوں کی ہے وہ تو ان کو در سمجھدار ہونے چاہیے ان چیزوں میں اور سمجھ بوش کر کے کامنٹ کرنے چاہیے دیس اب ایک بات یہ بھی ہے کہ انڈیا کی آبادی ہے ایک عرب چالیس کروڑ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملک آبادی کے اعتبار سے انڈیا ہے چائنہ کو پیچھے چھوڑ گیا ہے اس کے چونتیس جاجیں سپریم کورٹ میں تو ہمارے سترہ ہیں ہماری عبادی ہے چوبیس پچیس کروڑ تو پھر آم مقدمے کیونہیں ریپٹا پاتے ہیں ہمارے ہوتا یہی ہے کہ ہمارے جو جائے تر ججز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں انبول ہو جاتے ہیں کاسی کیسے ہم دنس کے دن پیٹیشن پائل ہو رہی ہوتی ہیں جو عام طور سے دنس کے ملکوں پر کورٹ میں ہیں وہ اس کو اکسپ کی نہیں کرتے ہیں لیکن ہمارے ہیں چونکہ اتنا شوش ہوا مجھتا ہے خاص طور سے جب سے یہ کسیل میڈیا شروع ہوا اس کے لئے سے اتنا شوش ہوا ہوتا ہے ساری دنیا اس کے مدر باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ ہر دیگار اس کی وجہ سے کافی میرے خلال میں انڈریکٹی انفلنس ہوتے ہیں وہ اور وہ سیاسی کیسے دیتے ہیں اس کی وجہ سے مسئلتیں پڑے ملکے تو یہ بتائیے یہ سپریم کورٹ ہے اس نے اپنے آپ کو ہائی کورٹ کی سطپ گھڑا نہیں کر لیا جی بلکل میں تو میں تو ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں ہم سے آپ کے جتنے کولیگ جدز ہیں ان کو یہی کہتا ہوں پھر آپ لوگ سیاسی کیسے سچتے کے سنتے کیوں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جبکہ نواز شریف کے خلاف جو کیس فائل ہوا تھا ہاں جی جو پرائے راست سنا گیا تھا خالد انور صاحب نے فائل کیا تھا اس کی بات کر رہے ہیں فائل ہوا تھا نہیں نہیں وہ میں کیس کر رہا ہوں جس میں وہ ان کو بعد سیل ہوئی اچھا وہ پاناما کیس جو ہے پاناما کیس جو ہے وہ جمالی صاحب وہ زمانے میں چیف جیسے سوڑتے اور جمالی صاحب نے تو سمیس انکار کر دیا میرا چیس میں بائشی کی دنسی یہ آپ جائیں پارلیمنٹ کے بائشتے کریں ہم مجھے کیوں تو سپریم کورٹ نے آپ نے آپ کو اوور برڈن کر لیا ہے اور ہر مقدمہ جو ہے ہر چھوٹی موٹی درخواست سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھ جاتا ہے تو اس طرح سے تو میرا خیال آپ پچاس جج مقرر کر دیں تب بھی آپ کے مقدمے جو ہیں ان کا آمبار لگا رہے گا جی بالکل یہی ہے یہی ہے جب تک کے لیے آپ نے آپ کو کیاسی کیسے سے بڑھو نہیں کریں یا ایک کانسٹیوشنل امیرمنٹ آئی جائے کانسٹیوشنل کورٹ بنائی جائے کانسٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کا مطالبہ پالیٹان بار کانسل لیں گے مرساک کے جمہوریت میں تو یہ تیہ کیا تھا کہ کانسٹیوشنل کورٹ بنائیں گے لیکن پھر اس کے بعد نہیں بنا سکے ابھی بار کانسل کا یہ سٹیٹن میں نے دیکھی کہ انہوں نے بھی کہا ہے یہ اور انہوں نے کانسٹیوشنل کیا ہے تو اس طرح سے بھاگتے رہتے ہیں سپرین کورٹ تو اب سپرین کورٹ دوسرے کام نہیں کر سکتی تاکہ جو اورنری برٹک انٹھیں ان کا کیا حال سوشہ رہے آج پر ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ جسا آپ کا کیا آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ